بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ پائیترن ٹوٹوریو فر بگنر سریز کے ساتھ میں ہوں محمد سفدڈ ہوگا سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک پروگرام کریں گے پروگرام کا سٹویٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے write a program to input list element from user آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک list لینی ہے اور اس کے اندر کچھ جو ہے نا element جو ہے نا وہ user سے input کرانے ہیں اور اس کے بعد کہا کرنا ہے and count the number of odd numbers and even number and display it اور اس list میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے number جو ہے نا وہ اور numbers ہیں اور کتنے number جو ہے نا وہ even numbers ہیں اور اس کے بعد ان کی جو numbers ہیں اس کو آپ نے کہا کرنا ہے screen پہ display کرا دینا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک list لیتے ہیں تو اور اس کے بعد ہم اس list کا جو ہے نا وہ length جو ہے نا وہ dynamically user سے input کر رہتے ہیں and is equal to یہاں پہ int اور اس کے بعد ہم کر رہتے ہیں جی input اور یہاں پہ رہتے ہیں جی enter size of list list کا جو ہے نا وہ size آ جائے گا اب ہم نے یہاں پہ size دینے کے بعد نمبر جو ہے نا وہ one by one کر کے input کرنے ہیں اس list کے اندر تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک loop لگا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اور کا loop لگا دیا اور اس کے اندر ایک variable area آئی اس کے بعد اس کو کر دیا in range اس کی range کہاں سے کہاں تک ہو zero سے start کرے اور جتنے ہمارے پاس length ہے اس کی list کی وہاں تک جو ہے نا اس کو loop کچھ لگتا رہے گا اس کے بعد ہم ایک variable لگتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے نا integer type کے input جو ہے نا وہ element جو ہے نا وہ یہاں پہ لے رہتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی enter elements یہ لیں جی اب جیسے ہی آپ sold elements لیں گے تو اب اس کے بعد ہمیں یہاں پہ جب سے ہم element لیں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ element جو even ہے یا odd ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ دو variable لیتے ہیں ایک ہم لیتے ہیں odd کا اور اس کو initialize کراتے ہیں zero سے اور ایک لیتے ہیں even کا اور اس کو initialize کراتے ہیں zero سے اب even number وہ ہوتے ہیں جن کو two bit wide کیا جائے اور ان کا remainder zero آ جائے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی جو ہم نے number لیا ای سوری یہاں پہ condition لگاتے ہیں if ای کو divide کرو اس پہ two پہ اور اس کا اگر remainder کے برابر آ جائے zero کے آ جائے تو ہم کیا کہہ دیں گے even is equal to even plus one else نہیں تو کیا کریں جی odd is equal to odd plus one یہ لیں جی اب آپ نے جو بھی input کرائیں گے element اس element کو ہم two bit divide کریں گے اور اگر اس کا remainder جو ہے نا zero آ جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس number of even جو ہے نا اس کے خاتے میں ڈال دیا جائے یا even کا جو element جو ہے نا اس کو ہم کیا کر دیں گے اس کو increment لگاتے جائیں گے اس کے بعد ہم جتنے بھی آپ نے list کے اندر جو ہے نا وہ element لیے ان کو append کے function کے تھو جو ہے نا اس کے اندر store کروا جاتے ہیں اور یہاں بھی ہم print کرتے ہیں اس کو list کو اور اس کے بعد یہاں پہ print کرتے ہیں number of even کو number of even elements in list اور یہاں پہ کاما یہاں بھی even لکھ دیں گے اور یہاں پہ print یہاں پہ آجے گا number of odd element in list اور یہاں پہ کاما ڈالکے یہ لے جی پروگرام آپ کا complete ہے اس کو try کر لیتے ہیں یہاں پہ run کیا یہاں پہ وہ کہہ رہا جی enter the size of list میں نے کہا دیا size اس کا 7 ہے جی پہلا element میں نے لے گئے 12 اس کے بعد میں نے لے لی ہے جی 9 اس کے بعد لیتے ہیں 8 اس کے لیے 15 10 اس کے بعد ہم نے لے لی ہے جی 13 sorry 13 اور اس کے بعد لیتے ہیں جی ہم 17 یہ لیں جی ہم نے 7 elements جو لیے تھے یہ ساری list کے elements ہیں 12 ہے 9 ہے 8 ہے 15 ہے 10 ہے 13 and 17 اب اس کے اندر دیکھے جائے یہ والا number جو ہے نا یہ even ہے یہ والا number بھی even ہے یہ number بھی even ہے تو number of even جو ہے نا وہ کتنے ہمارے پاس آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں تو یہاں پہ آجے گا number of even element in list 3 ہے اور number of odd element in list 4 ہے تو اس طرح آپ کا جو ہے نا اس نے number of even numbers اور اور نمبر آپ کو بتا دیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ایک دفعہ code کو میں revise کر رہتا ہوں آپ کو simple سا code ہے کوئی اس میں rocket science نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ نے کیا کیا یہاں پہ تین variable لے لی ہے ایک list کی جو size ہے اس کو mention کر دینا ہے اور پھر آپ نے ایک loop چلا دینا ہے تاکہ آپ one by one کر کے element جو ہے نا وہ list کے اندر جو ہے نا وہ store کر سکتے ہیں تو اس کو ہر element کو آپ یہ variable کے اندر جو ہے نا وہ store کراتے جائیں گے اور اس variable کو ہم جو value ہوگی اس کو اگر two پہ divide کریں گے اس کا remainder zero آتا جائے گا تو ہم کہہ دے کہہ دیں گے even والے variable میں increment لگاتے جائیں گے نہیں تو odd والے میں increment لگاتے جائیں گے اور اس کے بعد جتنے element آپ نے لیے ان سب کو append کر دیں گے list کے لیسٹ کے اندر اور یہاں پہ list کو print کر دیں گے اور یہاں پہ even number کو show کر دیں گے اور یہاں پہ odd numbers کو show کر دیں گے تو میں امید کہتا ہوں کہ آج کی ویڈی سمجھا ہوگی ہوگی آپ کو تو نیکس لیچ تا بائی ہو کے اللہ افیش